دوستو جب بھی دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو پھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے دین متین کا آہیا کرتا ہے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے دین متین کی جو شکل خراب کر دی گئی ہوتی ہے اس کو صحیح حالت میں لاکر حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتا ہے ایسے ہی خاصان خدا میں ایک استی آلہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب محدث بریلوی کی ذات ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بولو دوستو درج بھلا آیات کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو ان کا عدب و احترام کرو اس لیے کہ اگر عدب ہے تو سب کچھ درست ہے اگر ایک مسلمان کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب نہیں ہے تو چاہے وہ لاکھوں نمازیں پڑے کروڑوں روپے کی صخاوت کرے کعبت اللہ کا حج کرے قربانی کرے الگرز جتنی بھی عبادت و ریاضت کرے سب کچھ بیکار ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ ناکام ہے دوستو آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی نے لوگوں کو بارگاہ خداون دی اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب سکایا آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کنزل ایمان کیا ہے وہ اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن پاک کے ترجمہ کنزل ایمان کا مطالعہ کیا جائے تو الحمد سے لے کر ون ناس تک ایک اقایت بلکہ ایک لفظ میں عدب کے پہلو نظر آتے ہیں چودہویں صدی حجری میں کچھ بے عدب اور گستاخوں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں بے عدبیاں اور گستاخیاں شروع کی تو اللہ رب العزت نے احمد رزا خان کو پیدا کیا آپ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریراً گویا ہر لحاظ عظمت و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کر کے بتایا کہ ارے بے عدب اور گستاخ نام نہاد مسلمانوں سنو وہ عیب و نقص والا کوئی تمہارا نبی ہوگا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی عیب سے پاک ہے وہ تو عظمت و رافت و رشانوں والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دوستو آپ بچپن ہی سے تقویٰ، تہارت، اطباہ، سنت، حسن و سیرت کے اصاف سے مزین ہو چکے تھے آپ کے خادم بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب چوبیس گھنٹوں میں صرف ٹیڑ یا دو گھنٹے آرام فرماتے اور باقی تمام وقت تصنیف و تعلیف درس و تدریس، کتب بینی، افتا اور دیگر خدمت دینیاں میں سرف فرماتے تھے برسگیر کی علماء کرام آپ رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کرتے تھے آپ کو عربی، فارسی، ہندی اور مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا آپ نے مختلف عنوانات پر کم و پش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں آپ کی تصانیف، تفسیر و اصول، تفسیر حدیث و اصول حدیث فقہ اصول فقہ، صرف نہو، علم القلام، منطق و فلسفہ، عدب، ریاضی، معاشرتی، اصلاح، اخلاقی اور روحانی، اذکار، فتاوہ اور سائنس جیسے موضوعات کا احطا کرتی ہیں آپ نے لاکھوں فتاوہ لکھے دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کو علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دے کر گھڑی ملا لیتے تھے وقت بھی صحیح ہوتا تھا اور کبھی ایک منٹ کا بھی فرق نہ ہوا آپ نے ساری زندگی نماز باجماعت ادا کی دوستو اللہ حضرت کی ساری زندگی درس و تدریس، وائز و تقریر، افتا اور تعلیف و تصنیف میں بسر ہوئی آپ سرطاپہ جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار رہتے تھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ محبت تھی آپ کی حیات مبارک کا ایک ایک لمحہ کتاب و سنت کی پیروی میں گزرا آپ نے عالم بیداری میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیتار کیا جب آپ فریضہ حج کے لیے ہر مین جاتے تو وہاں کے علماء جوک در جوک آپ سے استفادہ کرنے آتے تھے جب آپ رحمت اللہ علیہ دوسری بار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو لیے روزہ اتحر کے سامنے دیر تک صلات و سلام پڑھتے رہے مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی اس موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ نے معروف ناکیہ غزل لکھی جس کا ایک شیر یوں ہے وَسُوِ لَلَا زَار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں دوستو یہ غزل عرض کر کے آپ دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظار میں عدب کے ساتھ پیٹے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی جانِ کائنات محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمانِ سر سے بیداری میں زیارتِ اقدسِ مشرف ہوئے آپ کے اندر عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا آپ فنافی رسول اللہ کے عالی منصب پر فائز تھے آپ کا ناتیا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ علومِ دینیاں کے عالم و فاظل ہونے کے ساتھ شیر و سخن کا بھی عالی ذوق رکھتے تھے آپ نے جس والحانہ عقیدت سے اور جذبہِ عشق میں ڈوب کر جو ناتیں کہیں ان کا ایک ایک لفظ دل کی عطاہ کے رائیوں سے نکلا ہے اور دل میں ہی اتر جاتا ہے آپ کے مشہورِ زمانہ سلام کی گونج پورے عالمِ اسلام میں سنائی دیتی ہے جس میں سے ایک شیر یہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائیں بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام دوستو میں تو سمجھتا ہوں کہ امام صاحب کی تعلیمات سے بحرور ہو کر ہم آج بھی ایک سی سا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں مصورِ پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں ہندوستان کے دورِ آخر میں ان جیسا تباہ اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا میں نے ان کے فتاوہ کے مطالعے سے یہ رائے قائم کی ہے کہ ان کے فتاوہ ان کی ذہانت، فتانت، جودت، طب اور علمِ دینیہ میں تبہرِ علم کی شاہد عادل ہیں مولانا ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے اس پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بہت غور و فکر کے بعد کیا کرتے تھے لہٰذا انہیں اپنے شہری فیصلوں اور فتاوہ میں کبھی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑی دوستو اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری تمام جانی مالی عبادت کو اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے ملک پاکستان کو آمن و سلامتی کا گہوارہ بنائے آقا دو جہان سرور رے کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اللہ رب العزت عالم اسلام اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے اللہ رب العزت آقا دو جہان سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلام نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی علمین یا رب العالمین دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ